اسلام علیکم میرا نام فرخ وحید ہے اور میں پنجاب پولیس میں بطور سب انسپیکٹر ڈیوٹی سار انجام دے چکا ہوں میں دورانے ڈیوٹی فیصلہ باد میں مختلف تھاناجات میں بطور ایس ایچو تائنات رہا ہوں آج میں آپ کے سامنے رانہ سناولہ کا اصل چہرہ بے نکاب کرنا چاہتا ہوں رانہ سناولہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بیگنا شہریوں کو قتل کرواتا رہا ہے اور اس کے مطلق میرے پاس تھوس شواہد موجود ہیں رانہ سناولہ مجھ سے بھی کچھ کام کرواتا رہا ہے جس کی حقیقت کا مجھے بعد میں پتا چلا تھا رانہ سناولہ ایک سفاق شیطان اور درندہ صفت انسان ہے اس نے مجھے نوید کمانڈو کے ذریعے قتل کروانا چاہا تھا اور نوید کمانڈو یہ بیان انستاد دہشت گردی کی عدالت میں دے چکا ہے میں آپ کی توجہ ایک خاص کیس کی طرف کرواتا ہوں جس میں نو جنوری دو ہزار پندرہ کو رانہ سناولہ نے اپنے درینہ ساتھی علیہ سکر المعروف بولا گچر کو بیانوید کمانڈو کے ذریعے قتل کروایا تھا جس کا اطراف وہ انستاد دہشت گردی کی عدالت میں کر چکا ہے میں جنوری دو ہزار پندرہ سے اپنی جان بچا کر بیرون ملک مقیم ہوں اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان آ کر اس شیطان ما انسان کا اصل چہرہ بے نکاب کروں تاکہ اس شہر اور صوبے کو اس شیطان صفت آدمی سے نجات دلا سکوں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار بھی رانہ سناولہ ہی ہوگا نوید کمانڈو پہلے ہی اپنے ویڈیو بیان میں علی اسگر المروف بولا گجر اور دیگر بیگنا لوگوں کے قتل کا اطراف کر چکا ہے جو اس نے رانہ سناولہ کے کہنے پہ کیے تھے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ شیطان نما انسان مارڈل ٹون میں بھی چودہ مسوم بیگنا شہریوں کو پولیس سے قتل کروا چکا ہے یہ سب سے بڑا قانون شکن ہے میری قابل احترام اور معزز چیف چسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے اور ایک ازادانہ انکواری کمیشن تشکیل دیا جائے جس کے سامنے میں شیطان صفت انسان رانہ سناولہ کا چہرہ بے نکاب کر سکوں اس کے بارے میں میں جلد بہت اہم انکشافات کروں گا تاکہ عوام کو حقیقت کا پتہ چال سکے